جب اسلام کا لفظ بولا جاتا ہے تو ایک معنی ہوتا ہے اسلام عام اسلام عام جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کا دین تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّتْ دِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ دین اللہ کے یہاں ہمیشہ اسلام ہی رہا تو یہ اسلام عام یہ 1444 جو ہجری چل رہی ہے اس سے اس کی گنتی نہیں کی جا سکتی ہے کیونکہ آدم علیہ السلام سے اب تک کتنے ہزار سال ہو چکے ہیں کوئی پتہ نہیں کیونکہ دنیا پیچھ میں مٹتی بھی رہی ہے بدلتی بھی رہی ہے دکھائی پڑھائی کا کتنا رواج تھا پہلے کتنا لوگ کتنا پڑھنا جانتے تو کتنی چیزیں محفوظ نہیں رہے اللہ بھی اس کا محفوظ نہیں رکھتا اللہ تعالی محفوظ نہیں رکھنا چاہتا تھا تو اس لئے وہ چیزیں محفوظ بھی نہیں ہیں کتنے سال ہو گئے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس کا کوئی حساب کسی کے پاس نہیں اس پڑھی دکھی دنیا میں ابھی تن کسی کے پاس اس کا حساب نہیں ہے کہ پہلے انسان سے اب تک کتنے سال ہو کسی کے پاس نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں بندر سے بنے وہ بھی ایک اٹکل لگاتے ہیں اور ظاہر بات ہے بندر سے نہیں بنے انسان سے انسان پیدا ہوا بندر سے بندر پیدا ہوا اللہ نے سب ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو یہ ہے اسلام آن اور ایک اسلام جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہوتی ہے اسلام خاص اسلام خاص میں جو اس کے پانچ ارکان بتائے جاتے ہیں اس پر چودہ سو چوانس نے اسے زیادہ بنے گا اس لیے کہ یہ تو ہجرت سے تاریخ جوڑی گئی ہے اور ہجرت تک کتنے سال ہو چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت تک تیرہ سال ہو گئے تھے نبی بننے کے بعد تو آپ کی نبوت چالیس سال پہ ہوئی اور چالیس سال کے بعد تیرہ سال تک آپ مکہ میں دعوت دیتے رہے تو تیرہ سال وہ بھی اس میں پلس کر رہے گی پھر ہجرت تاریخ جوڑنے کا لوگوں کا اپنا اپنا انتاث ہے محرم کو پہلا مہینہ عام دور پر مہا جاتا ہے علماء نے عام دور پر مہینہ مہا ہے لیکن بعض علماء ربیلوگل سے پہلا مہینہ جوڑتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیلوگل میں بدینہ پہنچے دی جیسے کہ امام نے حضم رحمہ اللہ اور ربیلوگل سے حساب لگا تو ان کے یہاں دوسری تاریخ بچ جاتی ہے تھوڑا ساتھ دو تیر مہینے کا فرق بجائے گا محرم صبر ربیلوگل تو دو مہینے کا فرق بجائے گا تو دو مہینے سے کوئی سال بجائے گا تو اس طرح سے انہوں نے اچھے تاریخ جوڑا ہے تو یہ اسلام عام اور اسلام خاص کی شرح ہر چیز میں ایک لفظ بولا جاتا ہے اور اس کے بہت سارے معانی ہوتے ہیں اور وہ معانی کے حساب سے وہاں پر جیسے سنت سنت کا لفظ بولا جاتا ہے جب سنت کہا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ فرض بھی ہو سکتا ہے مستحب بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بھی درجہ اس کا دین میں ہو سکتا ہے اور ایک سنت بولا جاتا ہے مستحب کے معانی میں جو کی فرض نہیں ہوتا تو لفظ کہاں کیسے بولا گیا ہے اس لحاظ سے اس لفظ کو سمجھا جاتا ہے یہ ہر زبان میں کہ نہیں میں ایسا بولا تھا آپ نے سمجھنے میں ایسی غلطی کر دوں تو لفظ کہاں بولا جائے گا اس طریقے اسلام اللہ کا دین ہے یہ ہر نبی آدم علیہ السلام سے لے کر ہمیشہ رہا ہے لیکن پوری تفصیلات کے ساتھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہانے کی بات ہے وہ اسلام جب اگر کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کے آئے تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے کہ وہ اسلام خاص مراد لے رہا ہے سلام علیہ وسلم